نمسکار آداب شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ چند لمحے زندگی کا عقس ہیں ایسے لمحوں کو ٹھہرنا چاہیے ایسے ہی کچھ لمحوں کو سمیتنے کی کوشش کی ہے شخصیت میں ہم نے آج ملاقات ان سے جنہوں نے سنگیت سے جڑی ہر ودھا کو اپنانے کی ایک کامیاب پہل کی ہے یواؤں میں ہے ان کے لیے ایک زبردست گریز ان کی گائیکی میں کلاسکی موسیقی کی مٹھاس دیکھتے ہی بنتی ہے اور اپنی وراست سے ہے جنہیں پیپنہ لگاؤ شخصیت میں آج ہے ہمارے ساتھ استاد شفقت علی خان پیدائش سترہ جون انیس سو بہتر لاہور پاکستان گائیکی جنہیں وراست میں ملی گھرا نہ رہا شام چورا سی موسیقی 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 غزل گائیکی کے شہدائی اور استاد سلامت علی خان صاحب کی آنکھوں کا تارہ استاد شفقت علی خان استاد سلامت علی خان کے سب سے چھوٹے صحابزادے جنہوں نے سات سال کی عمر میں منج پر اپنی پرستوتیاں دینی شروع کر دیں استاد شفقت علی خان نے اپنی والد استاد سلامت علی خان صاحب کی سیکھ اور گائیکی کو اپنی زندگی میں حرف آخیر مانا یہ وہ لوگ ہیں جو لفظوں سے آگے چلے جاتے ہیں لفظ کے اندر اگر آئے تو پھر کچھ نہیں سچی لگن سے جو ریاض کرتے ہیں مہند کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں دنیا نے پسند کرتے ہیں اور چھے اٹھ سے بن جاتے ہیں استاد شفقت علی خان نے اپنے والد کی وراثت کو بہت ہی سلیقے سے آگے بڑھانے کا عزم رکھا اور آج کی تاریخ میں وہ گائیکی کی دنیا کا ایک درقشہ ستارہ ہے گائیکی میں نت نئی پرائیوگوں کے حمایتی بھی ہے اسی لیے کالیفورنیا برکلے یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے بھی کام کر رہی ہے استاد شفقت علی خان کی زندگی آسان نہیں ہے مشکلوں سے دو چار ہوتی رہی ہے آج شاستریک گیت سنگیت اور اسے ہر خاص و عام میں مقبول کرنے کی ہرچند کوشش ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے بہت بہت خوش آمدید شفقت صاحب شخصیت میں آپ کا کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس بار ہندوستان کا دورہ اور خاص طور سے اگر آپ کے سٹور کی بات کریں تو کتنا اہم ہے آپ کے لئے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہندوستان میں آتا رہتا ہوں اس سے ایک تعلق یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ مائیگریٹ کر کے گئے پنجاب، اسٹ پنجاب، انڈیا سے لیسٹکوشیارپور میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن شام چورا سی وہ بھی لوگ آؤ ہے ہمارے بزرگوں کے یہاں مزاریں بھی ہیں وہ مہک بھی ہے دو ملک بن گئے ماشاءاللہ دونوں سلامت رہے ہیں دوسرا یہاں محبت کرنے والے ہیں جو ہمارے آٹ کو ہمیں بھی اور ہمیں بھی محبت ہے اب یہ آپ نے دونوں ملکوں کی بات کی تھی تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ سرحد کی پابند نہیں ہے دیکھیں موسیقی کا کوئی مذہب نہیں کوئی ذات نہیں نہ یہ ہندو ہے نہ مسلمان نہ سکھ نہ ہسائی یہ خدا کی بنائی ہوئے خوبصورت توفہ ہے انسانوں کے لئے جیسے سننے کے لئے بھی تو کچھ چاہیے تھا خدا نے اگر ناک بنایا تو سنگنے کے لئے سانس لینے کے لئے بھی تو اچھی خوشبو بن گئی دیکھنے کے لئے مناظر بن گئے سننے کے لئے اچھی آواز بن گئی بدھی بھی اچھی بھی تو موسیقی ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس کو کرنے والا بھی کسی سرحد کا کیونکہ ہمیں ہر جگہ کے لوگ محبت کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو اس لئے اس کو روک کرنے رکھنا چاہیے آپ کو یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ دونوں ملکوں میں آپ سے اتحاد اور محبت بنی رہنی چاہیے وہ ہے ہے تو ابھی تک چل رہے ہیں موسیقی انڈین پاکستانی نہیں ہے اس کو صرف موسیقی رہنے دو بہت خوبصورت بات بات یہ ضرور کہہ دیں کہ دو بھائیں ہیں وہ کٹھے ایک زمین پر تاب دو گھر بنا لی ہیں تو محبت قائم رہے تو آٹھ کو یہ جو ٹکڑے کیا گیا اس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو ہمیں جو ایک پیغام دے کہ اللہ نے بھیجا میں بڑا پوزیٹیو ہوں اس بات پر کہ خدا رزق تو پتھر کی نیچے جو کیڑا ہے اس کو بھی ملتا ہے دے رہا ہے باقی سب کچھ آپ وہ کرو جو وہ بتا رہا ہے ریل میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو صحیح چیزیں ہیں اس کو آگے لائے جائیں لیکن فیلحال اگر آپ کے گھرانے کے بات کریں شام چوراسی گھرانہ ہے آپ کا ہر گھرانے کا ایک خاص انداز ایک خاص رنگ ہوتا ہے اپنے گھرانے کے بارے میں آپ ضرور بتائیے اور اس کا ایک خاص رنگ ہماری آرڈینس کے لئے ضرور پیش کیجئے ضرور کروں گا پنجاب میں چار گھرانے ہیں شام چوراسی تلونڈی کپور تھرلا اور پٹیالا گھرانہ ہمارا گھرانہ دھرپت کا گھرانہ تھا اور اکبر آزم کے دور سے یہ چلا میاں چاند خان میاں سورج خان دوبائی تھے ان سے شروعات ہوئی پھر بیچ میں بہت سے لوگ آئے ہمارے ایک پردادہ میاں کریم بکش بینکر جن کا مظاہر ہے جلندر میں شام چوراسی میں بہت بڑھ بڑھ کالاکار وہ آن جاتے آپ شورٹ کر کے آتے ہیں یہاں پہ دیسویں جنریشن میں اسٹار نزاکت علی خان اسٹار سلامت علی خان میرے والد انہوں نے اس گھرانے کو چار چاند لگا دی اور دور پر تنداز سیکھنے کے بعد انہوں نے خیال کی گائکی کو اپنایا تو وہ ہی پاپلر ہو گیا بسکلی ہمارے گھر میں خیال کی گائکی اور لہکاری تیاری سرک کو بہت دھیان میں رکھا گیا اور تھومری کو گایا گیا کافی کو گایا گیا ہمارے گھرانے کی خاصیت بنی وہ تو میں گیارویں جنریشن میں بارویں جنریشن بھی ریڈی ہے میرے جو نیفیو شجاعت علی خان اور تیرہویں جنریشن میں میرے بیٹے نادر خان فیضان خان وہ بھی دس گیارہ سال کی ایج میں وہ بھی گھانا شروع ہو گئے تو ہماری گھرانے میں ماشاءاللہ میوزک چلتے ہی آرہا اور چلی جا رہا ہے تو شام شدہ سے اب کیونکہ مائی گرٹ کر کے ہمارے گھرانے کے لوگ پاکستان میں آگے لاہور میں بسے ہوئے لیکن گھرانے کا نام وہی ہوتا ہے جہاں سے وہ بدلہ نہیں جا سکتا جہاں سے ایک تحریک چلتی وہ تحریک کا نام وہی رہتا ہے پوری دنیا میں مے وات نہاراں ساول موڑ موڑ موہاراں تثیر اور مے وات نہاراں ساول موڑ موہاراں من من ملت پیر من آوام من من ملت من من ملت پیر من آوام سڈ سڈ جوش فالا پاواں مولاں کوڑوں تویز لکھاواں مے تکر دیا جتن ہزاراں ساول موڑ موہاراں تین کیو بہت خوص صورت بارہ سال کے عمر میں آپ نے کہا کہ جسے کہنا چاہیے پیش کرنا شروع کر دیا تھا سٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر دیا تھا اس وقت موسقی کا مزاج کیسا تھا اور چونکہ آپ کے والد بہت بڑے فنکار رہے انہوں نے آپ کے فن کو کس طرح سے آگے بڑھانے میں مدد کی آج ان سے جڑیوی کچھ یادیں اگر یاد آتی ہوں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تعلیم تو چار پانچ سال کی عمر سے شروع ہو گی تھی ساتھ سال کی عمر میں انہوں نے سٹیج پر مجھے بٹھا دیا مجھے یاد میں نے راک سوہ کانڑا اور بسند راک دو بندشیں گائی لوگوں نے بہت پسند کیا اور دعا دی تو یہ ایک ایسا واقعہ کہ اس وقت کے سب بڑے کلاکار بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سلامت بھائی آپ کا بیٹا بہت آگے جائے گا مجھے اپنے والد صاحب سے عشق تھا میرے والد تو وہ تھے تو یہ تو قدرت کی طرف سے ایک مجھے توفہ ملا لیکن میں ان کو اپنا مرشد مانتا ہوں وہ میرے پیر تھے سن میں نے ان کی جیسے بیٹا تو تھا لیکن میں نے ان کی مریدوں کی طرح سیوا کی پندرت رویشنگر جی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب انہوں نے فرس ٹیم ان کو ہر والب میں سونا نائنٹین فیفٹی ٹو میں تو اس ستار ملا رہے تھے دسمبر کا مینہ تھا ایک دم دو آوازیں شروع ہوئیں تو پندرت جی کا بیان تھا کہ وہ ننگے پاؤں باہی رہا گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیسی آوازیں جیسے کوئی رس بین شروع ہو جاتی ہے جب آپ نے انہوں پہلا پرفارمنس دیا تھا تو ریاکشنز کیا تھے اتنی ان کے چہرے پہ محبت میرے لیے آنکھوں میں آتی تھی اچھا میں ان کا لونگ سن تھا ایسے چار بھائیں ہم بڑے بھائی استاج شرافت علی خان ان کا انتقال ہو گیا اب لطافت علی خان لندن میں سخاوت علی خان امریکہ میں یہ بھی گاتیں چار بہنیں میری ایک کینیڈا میں ایک امریکہ میں دو میرے ساتھ پاکستان میں ہم کافی سال پہلے یو ایس وغیرہ میں چلے گئے تھے بچپن سے کافی بڑا وہاں میں بیس بائیس سال گزار ہیں بچپن سے گیارہ بارہ سال کی ایس سے میں چلا گیا تھا برکلی یونیورسٹی کالیفورنیا میں بھی کافی کام کیا تو ایک اتنا ان کا چہرے پہ مزا ہوتا تھا مجھے دیکھ کے جیسے وہ جیتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ میرے گھرانے کو لے کے چلے گا تو اس لئے زیادہ خیال میرا کرتے تھے کیا سیکھڑوں نے ایک آپ کو دی جو آپ نے آج تک گاتھ باندھی ہوئی ہے دیکھی انہوں نے مجھے یہ بات بہت کمال کی تھی کہ دنیا میں شاگرد بن کے گھومنا استاد کا بھی مت بننا جب استاد بنو گے تو سیکھنا بن کر دو گے خود ہی سیکھتے رہنا اور دنیا کھولی کتاب اس کو پڑھتے رہنا اور کبھی کسی پندرت استاد سے گیان ملے تو لینا یہ شرمانہ من ایک بندش آپ کی سنا ضرور چاہیں گے ایک کیسے آئے گا قرار اگر آپ وہ سنا سکتے ہیں میرے ایک آبم تھا قرارِ محبت کا اس کی میں سناتا ہوں یہ گزل میرے چچا زاکر علی خان صاحب کی کمپوزیشن ہے رفت سلطان صاحب کا کلام ہے کس طرح آئے گا قرار مجھے اس نے دیکھا ہے بار بار مجھے خو گیا ہوں خو گیا ہوں گموں کے سہرہ میں خو گیا ہوں گموں کے سہرہ میں تو کہاں ہے ذرا پکار مجھے تو کہاں ہے ذرا پکار مجھے اس نے دیکھا آگے بعد بعد مجھے کس طرح آئے گا شفیل صاحب کچھ آپ کے اپنے ہیں جن کو ہم نے اپنے اس پروگرام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے اور جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کی گائکے کو لے کر آئیے دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آپ کے لئے شفقت بہت ہی جیسے کہنا چاہیے منجھے ہوئے گائک ہیں ان سے مجھے لگتا ہے بہتر گانے والے بہت کم ملیں گے اور جس گھرانے سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ بہت ہی بڑا گھرانہ ہے اور ان کی آواز میں بہت ایک تو فلیکسیبیلٹی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں ایڈابٹیبیلٹی بھی ہے اور عجیب سا درد ہے اور ہم لوگ بیٹھ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جب ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک نئے انداز کی دھنے بھی اس میں بن جاتی ہیں ان میں جو ہیوملیٹی ہے جو ہمبلنس ہے وہ قائم رہے اور ان کا جو فن ہے جو ان کا گلہ ہے اس میں اللہ اس پر نوازے اور زیادہ اور ان کو اچھے موقع ملیں اپنے فن کو پیش کرنے کے لئے ایک ایسا بریج بناتے ہیں جو سنگیت کے مادرم سے ان دونوں ملکوں کو اور ملک کے لوگوں کو جوڑتا ہے آپ خوب اچھا گائیں اوپر والا آپ کو اچھی عمر دے اچھی صحت دے اور آپ جتنا اچھا گائیں اس سے بھی اور بہتر گائیں ان دونوں دیشوں کو جتنی محبت آپ دے سکیں وہ دیں ہماری ساری شب کامنا ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے آپ دیکھیں یہ ان کی محبت ہے ان سب لوگوں کی محبت کرتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں لیکن اگر ان کو لگتا ہے تو یہ ان کی محبت ہے میں تو ابھی بھی کوش آؤں کہ کچھ خوب سے خوب تر کی تلاش بہت خوبصورت بات باتچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لی رہیم ایک چھوٹا سر بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہی شخصیت بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے شخصیت میں آج ہے ہمارے مہمان استاد شفقت علی خان ایک بات جو میں بہت سے لوگوں نے آپ سے پوچھی ہوگی لیکن میں بھی یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کئی دفعہ ہمارے بڑوں کا کمپیرزن ہم سے کیا جاتا ہے اور خاص طور پر آپ کی تو والد بھی ماشاء اللہ بہت اچھے فنگار رہے بہت اچھے گائک رہے جب آپ کا اور ان کا کمپیرزن ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے اس وقت حوال تو کرنا نہیں چاہیے بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں دیکھیں وہ بڑے لوگ تھے اور ہمیشہ بڑے لیں گے ہم تو ان کی جو جو جوٹھن ہے اس کو لے کے اپنا وقت پاس کر رہے ہیں تو مجھے اس لحاظ میں صرف برا لگتا ہے کہ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک ہیں ہماری بات ہی نہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے کمپیرزن اس لیے اچھا نہیں لگتا رہے گئے دور کی بات تو یہ دور کی بات ہے کہ میرے والد صاحب کہہ دیتے کہ پھول کی اپنی محک ہے شفکت جی جو کلاسکی موسقی ہے اس میں سب کا اپنا اپنا ایک پسندیدہ راغ ہوتا ہے ایک بندش ہوتی ہے آپ کو کونسی بندش بہت پسند ہے جو آپ اکثر اپنے پرفارمنسز میں سناتے ہیں راگرگیشری دن دن میں رو بھاگ دن دن میں رو بھاگ سجنی پییا مورے گھر گای دن دن میں شب دل شب گھڑی پییا گھر آئے شب دل شب شب دل شب گھڑی پییا گھر آئے ران میل دے وری بھاگ دن دن میں آئے 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 ساگا مادانیدہ مادانیگا مادامانیسا نگم ساڈی 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 آئے 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 موسیقی 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 جس کو ہم کہتے ہیں میسٹک پویٹری وہ اس کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ سوفی میوزک ہے میوزک اصل میں وہی ہے اور بولی بٹ کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا بات تجربہ کیا کچھ دوست لوگ ہیں جنہوں نے محبت سے ہمیں گوا دیا ہم نے گا دیا ہماری کوئی ڈیسٹنی تو تھی نہیں کہ ہم کوئی پلی بیک سنگر بننے کے لیے لیکن محبت وہ بھی ایک اچھا دس کانیا فلم سنجے گپتا جی بڑے پیارے بندے ہیں ہمارے بھائیوں کی طرح تو ایک موقعوں نے دیا اس میں ہم نے شورٹ سٹوری سینے رائس پلیٹ فلم کا نام تھا ایک پوراً ماشی کی رات ہماریتا سنگھ جی نے ان میں بچھوڑا نے مار لیا وہ پنجابی گیت تھا ایک کالا پیلا تولا کے وہ میسیج تھا نسیرودن شاہ ورشمان حازمی جی پھر منت فلم جیمی شیرگل جی کی تھی بیک پرڈیکشن کی ہمارے گرمیت جی اس کے ڈائریکٹر تھے جاہ دیف جی نے میوزک تو میں نے دو سانگ آئے تو اس میں دردہ مار لیا اور ایک کرے دور دور جو آپ کو پسند دے اس وقت یاد آتا ہو کچھ ایک لائن میں وہ تو لوگوں نے سونا باکو پنجابی کچھ اور آپ کو سونا دوں گا تو یہ ایک ایک اچھک سپیرنٹ اور اب کچھ اور بھی آفرز ہیں لیکن ہمیں تو ابھی تک اپنی منزل کا کچھ علم نہیں کہ کدھر جانا ہے صبح ہوتی تو پھر دن کا آغاز کر لیتے پھر رات کو سو جاتے کیا بات ہے پھر پلاننگ کچھ نہیں ہے جیسا جیسا وہ لاتا جا رہا ہے انسان پلان کری نہیں سکتا ہوتی ہے جو دنیاوی طور پہ ہے لیکن مجھے ایک بات سمجھ آگی تو ہم تو یہاں مہمان ہیں اس دنیا میں کیا پلان کرنا پلان جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دے بس آپ یہ بات ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے اپنی زندگی کا شروعات کیا کریں جھوٹ سے دور رہے جب جھوٹ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے تو آپ کی شخصیت رہا ہی نہیں جاتی شفکت جی کچھ اور لوگ ہیں آپ کی اپنے آپ کی اککلہ کو چاہنے والے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا شفکت سر جی پہلے تو ایسے انسان ایس ایس ای ویری بیوٹی فل پرسن گائی کی میں ایسے کلہ کر بہت کم رہ گئے ہیں ان کی آواز جو روح کو چھوتی ہے جو اصلی بات ہے جو ہم سب تڑپتے ہیں سب آرٹس کو سب آرٹ لورز کو وہ ایسی آواز آج کل بہت 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 ریر ہے خدا کے ایسے بلسنگ ہیں تو میں تو کیا لیکن my love is always with him وو بہت ہی بہت ہی شاندار اوچھے جائیں گے کیا کہنا چاہیں گے ہم ان وہی بات ہے کہ کسی کے لئے اچھا تب ہی کوئی کہتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہو محبت کی ان کی محبت ان سب کی اور میں ان کو بھی دعا دیتا ہوں کہ خدا ان کو بھی زندگی دے سلامتی دے اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں آپ شروعاتی دور میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی جڑے تھے تو یہ سوال اچھا کر دیا اپنی میں آٹھ سال کی عمر سے میں آمدھے ینگس ٹیور پاکستان میں جو اس این کلاسیکل سنگر اپرووڈ ریڈیو پاکستان لاہور اور ٹی وی آٹھ سال کی عمر سے آٹھ سال کی عمر سے آٹھ نو سال کی عمر سے تو مجھے اپرووڈ نہیں کیا جا رہا تھا تو اس وقت ڈریکٹر تھے ایو برمانی صاحب لاہور میں نے کہا اس کے بچپن کو مات دیکھو اس کے کلا کو دیکھو بہت تفتا ریڈیو ابھی بھی اتنا تفتا ریڈیو میں ٹی وی میں شوکر زینال آبدین ہوتے تھے خدا ان کو جنت سیپ کرے چلے گئے دنیا سے پروڈوسر تھے انہوں نے مجھے موکا دیا بچوں کا پروگرم تو چھوٹی دنیا انہوں نے پوچی گواد میں نے راگ گیا چوڑ 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 پریچان ہوگی یہ بھی چوڑا سا بچہ کیا گاہ ہے سنٹ راگ تانے وانے ماری اور بول شوال پکڑے تو لوگ بڑا خوش ہوئے پھر مجھے آپ کا پدم شیری پدم بوشن وہ مجھے پریڈو پروفارمنٹ 2009 میں ملا ہے پریزیڈنشل آوارڈ بیس سیویلین آوارڈ پاکستان اس کو کہتے تمغہ حسن کارکردگی کیا بات ہے شفکتی چلتے چلتے ہمارے اس پروگرام کی خاص بات ہے کہ ہم اپنے مہمان سے ایک گیت ضرور سنتے ہیں اور وہ بھی آپ سے گزارش ہے ہندوستانی فلم اگر آپ نے کوئی دیکھی ہو اور اس کا کوئی گیت جو آپ کو بہت پسند رہا ہو پرانے وقت کا لگ جا گلے کہ پھر یہ خسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں مراقات ہو نہ ہو لگ جا گلے آپ آئے ہمارے بیچ بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا پخ نکالا آپ کا بھی وہ شکریہ شکریہ تو شخصیت میں آج فلحال اتنا ہے گورتابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جل ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا